ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام ایسا خلیفہ اسلام ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا پورے عبد الحمید کے زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی اس خلیفہ اسلام نے ایک انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے ان کو ختم کرنے کے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے لیکن جانتے ہو وہ روب و دب دبا ایسا تھا عبد الحمید کا ایسا تھا فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا ایک فلم بنانا تھا جیسے ہی سلطان عبد الحمید کو یہ خبر ملی پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگو باز آ جاؤ نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آوگے خلیفہ اسلام عبد الحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا اور ایسا خوف تھا ایسا ڈر تھا فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا یہ دیر سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی تھراتی تھی عبد الحمید سے کس وجہ سے عبد الحمید کی فوج بہت بڑی تھی عبد الحمید کا ذہن بہت بڑا تھا نہیں عبد الحمید کا عشق رسول کمال کا تھا عشق رسول کمال کا تھا مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استمبول تک کے لیے جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا عبد الحمید نے کوڑا مارا شہر رسول میں اتنی بلند آواز عبد الحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو عمر ابن خطاب کی خالد ابن ولید کی صلاح الدین عیوبی کی اور خلیفہ عبد الحمید کی یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہ منوالیا تھا اس عبد الحمید کے بارے میں جھانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی تاریخ میں بتایا گیا ہے مفلس تھا قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ کرزہ لیا تھا اور کرزہ نہیں دے پاتا تھا کرز خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا یہ غریب آدمی ہم سب سے کرزہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا ہے قاضی نے تین دن کا ٹائم دیا کرزے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا ایک بزرگ ملے کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر کچھ نہ کچھ مدد آئے گی کچھ نہ کچھ مدد آئے گی رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا میرے عزیزو بات سچی ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینہ کا تاجدار آتا ہے خواب میں میرے آقا تشریف لائے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے میں غریب ہوں میرے بچے ہیں میری بیوی ہے ٹوٹ گیا ہوں کرزہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آگئی تین دن کے اندر عدا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کی کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جاؤں جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے کیسے جاؤں گا اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا اللہ اکبر تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو ہزار بار اپنے نبی پر درود بھیجتا اور یہ بات کوئی نہیں جانتا وہ ایسا عاشق ہے میرا لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا مجھ پر درود نہیں پرسکا یہ بات جا کر اسے کہہ دینا صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا کہاں یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر ہزار بار درود پڑتے ہو اور کل کی رات تھک کر سو گئے پر نہ بھول گئے سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گئے کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم یہ راست تھا اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے آج تو میرے وارے نیارے ہیں خزانے سب کھلے ہیں جتنا مال چاہے لے جا اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح وہ نبی جو سنتے ہیں سن کر کے فریاد کو پوچھتے ہیں اس غریبے نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان کرزخواہوں کو بلا لیجئے میں اپنا کرزہ ادا کرتا ہوں مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے قاضی نے کیا کہا تو بیٹھ جا تیرا کرزہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں میں ادا کرتا ہوں اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے اس غریب کی مدد کر کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل ادا کرے گا لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا جتنے قرض خواب بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا کھڑے ہو گئے کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا وہ قرض جتنے قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے نہ اسے ایک روپیہ دینا پڑا نہ کسی کو منانا پڑا بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم اسے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا وہ سلطان کون تھا جس کا ہزار بار کا درود روزانہ کا معمول تھا وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا جس کا روب و دب دبا ایسا تھا کہ آج کے دور کے پچاس ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا آج پچاس کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے آج بڑے بڑے لیڈر بیٹے ہوئے ہیں ارے تیل کی جائدادیں اتنی ہیں یہ سعودی یہ عمارات یہ بہرین یہ قطر یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے ایک لکمہ فلسینیوں کو کھلانا پائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں کیوں ایسے پٹو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے دنیا جانتی یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ ہم نے ابھی چار پانچ سال پہلے دیکھا ہے ویل چیر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا درتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ویل چیر پر بیٹھ کر لب بیک کا نعرہ لگاتا ہے یورپ کی دھرتی بھی ہلتی بھی نظر آتی ہے بتا یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں فوج کا نام نہیں بادشاہی تاج کا نام نہیں طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام سامین حضرات یہ پرگرام آپ سنی جکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں لب بیک یاد اب آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں میں نے خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے میرے نبی کے اس نام کی عزت کی حفاظت کی ہے وہ خواہ سیدنا عمر بن خطاب ہوں سیدنا خالد بن ولید ہوں سیدنا سلاہ الدین ایوبی ہوں یا خدلطان عبد الحمید ثانی ہوں یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی وہ عشق رسول کی تھی آپ کو میں اب اس جیالے مرد کلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے اور ہر علاقے میں جس کا روپ چھایا ہوا ہے وہ کون ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے وہ امام اہل سنت ہے اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے یہ بریلی بھی ہے تو ڈر لگ رہا ہے اس لیے نہیں کہ آتنگوادی ہے اس لیے نہیں کہ یہ دہشتگرد ہے اس لیے کہ عشق رسول میں جب نکلتا ہے تو کائیہ پلٹ دیتا ہے زیر کو زبر کر دیتا ہے زبر کو زیر کر سکتا ہے اس عاشق رسول کے پیروکاروں سے آج دنیا لرز رہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا تھا اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا تھا آپ کو پتا ہے آج ہمارے مجموع میں آلہ حضرت آلہ حضرت کے نعرے لگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بڑھے قبیلے کا بہت بڑا پتھان تھا یا بہت بڑا زمیندار تھا اس لیے مسئلہ کے آلہ حضرت اور عشق محبت کے نعرے نہیں لگتے ہیں بلکہ نعرے صرف اس لیے لگتے ہیں اس امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمارے دلوں کو جو عشق رسول پلایا ہے بھرا ہے جب جب مقام اس طرح کا آیا کہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے تھے اپنے جیسا کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں باگلوں بچوں کے علم کے برابر کہتے رہے تب برے لی کا امام نامو سے رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے برچڑ کر کے کہا تھا کتے کیا کہتے ہی سے کوئی بروا نہیں ہم تو نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ حلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جام میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہنبری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رہا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے عزیزوں نامو سے رسالت کی حفاظت یہ برے لیویوں کے خون میں داخل ہے آج پورے برے صغیر کے خطوں میں دیکھو نبی پاک کی شان میں گستاخیوں کے خلاف اگر کوئی جماعت میدان میں نظر آتی ہے تو عاشقان امام احمد رضا کی جماعت وہ کسی بھی ملک میں دیکھ لینا یہ ہمارے خون میں ہمارے شریر میں داخل ہے عزیزہ نے گرامی وقار اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا اس امام نے ہمیں بہت سمجھایا تھا اے نوجوانوں جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہاں حالات ایسے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹھری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے یاد رکھنا سونا مت بیدار رہو جن چوروں کے بیچ تم زندگی گزار رہے ہو یہاں تو یہ آنکھ سے کاجل چورا لیں گے تمہیں پتہ نہ چل سکے آنکھ سے کاجل کون چوراتا ہے ایک تھانے دار صاحب سے ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پولیس ٹیشن میں کبھی ایسا کیس آیا ہے کسی نے کاجل چورایا ہو وہاں سنے لگے کہا یہ کیا بات ہماری ان سے چلتی رہتی ہے میں نے کہا ہمارے امام عشق و محبت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں ہیں ایسے چور کون چوراتا ہے میرے عزیزو اس عاشق رسول کی زبان سنو کاجل کا مطلب وہ ڈبی والا کاجل نہیں تمہاری آنکھوں میں حقیقت میں جو کاجل ہے وہ عشق رسول کا ہے حضور کی محبت کا کاجل یہ چورا لیا جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں رہو زندہ لاشے ہیں اس لئے اپنی دھڑکنیں ایسی بنا لو آج کے بعد مبارک پور والو آپ آئیڈیل ہیں پورے ہندوستان کے لئے آپ نمونہ ہیں ہندوستان کے لئے کل کو کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے پوری دنیا کو علم پلانے والا اشرفیہ جہاں ہے وہاں کے لوگ بد کردار ہیں یا بد اخلاق ہیں چراک کے تلے اندھیرہ کیسا ہے لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں تمہاری ذمہ داری دگنی ہے ڈبل ہو جاتی ہے اخلاق رسول کی حفاظت ناموں سے رسالت کی حفاظت مبارک پوروالوں کی دھری ذمہ داری ہے آپ آگے بڑھو اور آج سے ماحول تبدیل کرو کسی بھی گلی سے گزرے یہاں سے گانے کی دھن پر صبح نہ ہو رہی ہو رات کو باجے گاجے ان تمام چیزوں سے راتیں نہ ہو رہی ہوں بلکہ مبارک پور کی گلیوں سے گزریں تو یہ پیغام ہونا چاہیے بچہ بچہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلیں آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جب یہ مزاج بن جائے گا اے نوجوانوں ہر طاقت تمہارے سامنے ہیچ نظر آئیں گے ہر بڑی قوت تمہارے سامنے ہیچ ہوگی بس اس چیز کو اپنا میعار بنا لو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اپنا مسلک اتنا بنا لو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مجھے پتا ہے ہم بد کردار ہو گئے اخلاق میں ڈھیلے ہو گئے گنہگار ہو گئے لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے کئی علاقے میں دورے کر کے آ گیا چھے مہینے میں تقریباً دیر سو جلسوں سے خطاب کیا ہوگا ہر جگہ نوجوانوں کو دیکھا جذبات میں میرے نبی کو ویسی پکار رہے ہیں پتا یہ چلا سارے مسلمانوں کا یہ ہمارے سنیوں کا عشق رسول میں ڈی این اے ایک ہی ہے کیا بات ہے سبحانہ اللہ مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو کیا بات ہے آپ جاؤ بنگال کی کھاریوں میں گجرات کی زمین میں تملنار کیرلا کی سرزمین پر یا کشمیر میں مبارک پور سے جو آواز آ رہی ہے لبائے کہ یا رسول اللہ ہر زبان پر ہے آج ہر زبان پر ہے یہ اس بات کی غم مازی کرتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ عشق رسول ابھی مرا نہیں ہے سینوں میں ہے عمل سے کورے ہو گئے عمل سے دور ہو گئے حضور کے لئے آج بھی جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں ہے یا نہیں آپ حضور کے نام پر اور ان کی حزت پر بات آئے تو اپنی گردنوں کا نظرانہ لے کر حاضر ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کے لئے جیتا ہوں اور ان کے لئے قربانی دیتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں گفتگو سمیٹ رہا ہوں حضور کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرنے تیار ہیں ہاتھ بھی اٹھاؤ زبان سے بھی بولو جان اور گردن بہت بڑی چیز ہے نبی کے نام پر جب تم گردن دے سکتے ہو کچھ برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ان کے نام پر گردن بہت بڑی چیز ہے جان دے سکتے ہو چند لط جو پڑی ہوئی ہیں عادتیں جو پڑی ہیں ان کو کیوں نہیں ٹھکراتے آج سے آیت کرو میرے کانوں میں گانے کی دھن نہیں بجے گی سنوں گا تو عشق رسول کے نغمے سنوں گا سبان اللہ آج یہ تمنہ کر کے ہم جاتے ہیں میرے عزیزوں ہمارا خلاصہ کلام یہی ہے کہ کبھی آپ نے جوانی گزر گئی بہتوں کے بڑا پہ آگئے ہیں کیا یہ ترپ آئی ہے اب تک کہ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا حسینائیں بہت دیکھ لیا حسن بھی دیکھ لیا رنگ بھی دیکھ لیا ان آنکھوں کو کبھی آپ نے یہ تمنہ کی کہ مولا ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کا جلوہ بھی دیکھ لوں میں سمجھتا ہوں جس دن تمہارے دلوں میں یہ ترپ پیدا ہو جائے تم خود ہی نامو سے رسالت کے کھڑے ہو جاؤ گے حفاظت کے لیے نہ تمہیں تقریروں کی ضرورت ہوگی نہ نصیحت کی تم خود ہی اپنا راستہ تیہ کر لوگے جس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں مجھے میرے نبی کو دیکھنا ہے تو وہ بندہ ہر گھڑی یہی کہتا رہتا ہے میرے آقا آؤ کہ مددت ہوئی ہے تیری راہ میں آکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مددت ہوئی ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ جس کے دل کی یہ ترپ بڑھ جاتی ہے پھر اس کا جینا بدل جاتا ہے اس کی زندگی کے دستور بدل جاتے ہیں دیوانہ دنیا اسے کہتی ہے لیکن دیوانہ اپنے دیوانگی میں جن منزلوں کو تیہ کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہی نہیں اس لیے ترپ پیدا کرو ہمیں اب جینا ہے تو کیسے جینا ہے بتاتا ہوں اس امام اہل سنت کے اس پیغام کے ذریعے سے بتاتا ہوں کیسے جینا ہے اب اپنی حوص پر نہیں جینا اپنی مرضی سے نہیں جینا اپنے خواہشات کی تکمیل کے لئے نہیں جینا اپنے نفس کو پورا کرنے کے لئے نہیں جینا مجھے جو چاہیے وہ چاہیے یہ باتیں نہیں بلکہ اب جینا ہے تو یوں جیو تاشدار مدینہ کو حاضر و ناظر جانتے ہو تو اس نبی کی طرف توجہ کر کے یوں کہو جو بریلی کے عاشق نے ہمیں سکھایا ہے یا رسول اللہ دہنے میں زبا تمہارے لیے بدنے میں حجات تمہارے لیے اور زمین و زمان سب میرے نبی کے لئے ہے تو زندگی بھی زندگی بھی سب نبی کے لئے ہے یہ جینا سیکھ لو دھرکنیں جب تمہاری تیز ہو جائیں عشق رسول میں یہ وظیفہ پڑھتے جاؤں جو سرکار مفتی آزم ہند نے ہمیں سکھایا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کلدگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں جنہوں نے یہ تمنا کی ہے میرے نبی نے ان کو اپنی سخاوت سے عطا بھی کیا ہے جانتے ہو آپ جانتے ہو آج یہ تمنا کرنا اس لئے میں سکھا رہا ہوں تمہاری آنکھوں کو اگر حیاء مل سکتی ہے تو اس تمنا سے ملے گی حضور کو دیکھنے کی تمنا پیدا کر لو یہ گندی تصویریں دیکھنا تمہارے آنکھوں سے ویسی دور ہو جائیں گی رات کی تنہائیہ ہو موبائل کا سکرین ہو یا ٹی وی کے یہ پردے ہو جب تمہارے سامنے بے حیائی کی ننگی تصویریں رکس کرنے لگیں تم خود ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے اور دل سے پکار کر کہو گے نہیں یہ تصویریں میرے آنکھوں کو زیب نہیں دے تھی میں نے آنکھیں بچا رکھی ہیں حسن مصطفیٰ دیکھنے کے لیے آمینہ کے لال کو دیکھنے کے لیے اخلاق سبر جائیں گے تم خود ہی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے راستے پر چل پڑو گے تمنا پیدا کرو وہ تمنا جو امام اہل سنت نے بریلی میں جا کر کے کیا تھا جو پیر مہر علی گولڑوی نے حضور کی بارگاہ میں کیا تھا پاکستان پنجاب کے علاقے کے پیر مہر علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے یوں کہا یا رسول اللہ ایک بار میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں صبح کہا دوپہر میں کہا رات میں کہا طلب تھی کہتے رہے کہتے رہے زیارت تو نہیں ہوئی وہاں پھر آپ نے یہ کہا تھا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتی جاڑیاں کہا اے مہر علی تیری آنکھیں کہاں ہیں اور تُو نے کیا طلب کر لیا کیا طلب کر لیا اتنی بڑی چیز کو دیکھنے کی بات کی کہاں تیری آنکھیں اور کہاں کا مطالبہ یہ کہہ کر کے نمناک آنکھوں سے گزر گئے تھے مدینے سے نکل کر بدر کے راستے مکہ جا رہے تھے بیچ میں وادی ہمرا ایک علاقہ آتا ہے اثر کی نماز ادا کیا سلام پھیرا وہاں بوسیدہ امارتیں ہیں پرانی دیواریں ہیں پیر مہر علی کہتے ہیں وہیں جلوہ مصطفیٰ کو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ تشریف لائے کہاں لے مہر علی جو تُو دیکھنا چاہتا تھا میں بلا ہجاب تجھے دکھا رہا ہوں پھر اس مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھے ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان اکھا جان اکھا کی جان جہاں اکھا ست اکھا رب دی شان اکھا اس شان تو شانا سب نبیہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاک اکھے کی تیجا اڑیاں طلب کیا میرے آقا نے عطا کیا بھرے لی کے امام نے بھی کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں جب دن بر زیارت نہ ہوئی پھر بھرے لی کے امام نے بھی وہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن جب یہ آجزی کمال کو پہنچی فرماتے ہیں دن کے اجالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے احمد رضا کو مشرف بھی کیا بھر بریلی کے امام نے کہا تھا اس جلوے کو دیکھ کر کے کہا تھا سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اخیر میں کہا اے سنیوں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سامائی حضرات یہ پرحراب آپ سنی جکشن کے جانب سے سماعت کر رہے ہیں یہی وہ انصر ہے یہی وہ راز ہے جس کو لے کر اکابر اکابر بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے سے عشق کرنا حضور کے ساتھ یہ ایک ایسا انصر ہے یہ ایک ایسا عوست ہے جو انسان کو عوج سریعہ پر پہنچاتا ہے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں میرے اپنے بیانوں میں کہ ایک فارمولہ سن کر کے چلو مبارک پوروالو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو حضور پاک کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو یہ ہم نے دیکھا ہے قوم میں جو زندہ ہیں آج بھی نام وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے زندہ ہے اقوال نے کہا تا شائر مشرق نے عابرو مازنام مصطفیہ است ہم سب کی عزت و عابرو مصطفیہ کے نام سے وابستہ ہے کیا بات ہے ہرچے دری دنیا باد مصطفیہ است جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیہ کے باد ہے مصطفیہ کے باد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آگے بڑھ کر چلتے رہے وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے میں آپ کو کیا بتا ہوں آج دنیا جس چیز سے خوف زیادہ ہے آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے وہ ایسے لئے نہیں کہ ہماری دھاڑیاں ہماری ٹوپیاں ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت سے ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا انگریز ایک سو سال پہلے یہ کہہ رہے تھے انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے یہ یہ کیسا مسلمان ہے لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی عشق محمدی یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے اسے آزاد کرتی ہے اسی لئے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے عزیزہ نگرہ میں امکار آج جو حالات چھل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول خوف کا ماحول ایک ایسی سراسینگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں لوگ آج ہر چوک پر ہر کٹے پر یہ گفدگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں زہر پھیل گیا ہے لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہیں ہم مائنوریٹی میں ہم مائنوریٹی کے لئے ہیں جو حالات چھل رہے ہیں جو حالات چھل رہے ہیں جو ہم کیا کر لیں ایک بات یاد رکھو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا وہ اسی طرح لہلہاتا رہا آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے اسی طرح چلے جائیں گے چاند کو بھی گھن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاپ کے ساتھ چمکتا ہے آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہوں لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں در کر کے اپنا گھر اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے انتظار کرو وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا اسی بات کو میں کہتا ہوں آج دنیا شور مچا رہی ہے جو حالات چل رہے ہیں میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ہم میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں تین چار دن پہلے کی بات ہے اس آیت کو پڑھا تو ایک میسیج مجھے آیا کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں قرآن کی آیت ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا کسی لیے بھیجا اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں آج ہمارے اون نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے پوری دنیا میں چھا گئے تھے کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے ہمارے بزرگ ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے ہمارے اسلاف وہ تھے دشت تو دشت ہے دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آ گیا دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حیاظ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو آج نامو سے رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانہ تم کمیٹیاں بناو بھائے نے بہت سارے کھٹڑے کمیٹیاں دیکھے نیاز کمیٹیاں ہیں چادر کمیٹیاں ہیں گاغر کمیٹیاں ہیں عرص کمیٹیاں ہیں اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ اہد کرے دنیا بھوکتی ہے تو بھوکے اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادہار ہوں اور ان کی سکتوں کو لے کر چلوں گا یاد رکھو نوجوانوں جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا عیش کرنے دو ابھی ابھی ہم جوان ہوئے ہیں تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو ہماری لائف کو انجوئ کرنے دو یاد رکھو جوانوں تم کفار و مشرقین کی اقتداء کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تم ان کے مقلد بنا کر نہیں بھیجے گئے تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس ور فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر کوئی عیاشی کے عدے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو تم کون ہو خیر امت ہو تم کون ہو نبی پاک کی امانت ہو تمہارا مسلک تمہارا مذہب تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے جو تاج شریعہ بدل طریقہ نے ہمیں سکھایا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واہ